یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے نتنے انداز استیار کیے جا رہے ہیں اور اس میں یورپ اور امریکہ تمام انسانی حدود کو پھلام چکی ہیں حیوانیت کے آفری سطح تک پہنچ چکے ہیں اس میں ہمارا کردار کیا ہے کیا ہونے چاہیے کیا کیا جائے گی بہت اہم شو ہے اگرچہ آج کے اخبارات سے کچھ تصلی ہوئی کہ پاکستانی حکومت نے کچھ قدم اٹھایا فیس بک کو بلوک کیا گیا یوٹیوب کو بلوک کیا گیا لیکن اپنی جگہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور بقی عالم اسلام سے ہمیں کوئی رد عمل اس قسم کا سامنے نہیں آ رہا اور یہ بھی ایک طرفہ تھوڑی سی کاروائی ہے جو اصل کام ہونا چاہیے تھا وہ تو ہوا نہیں کہ ڈٹ کر امریکہ کو کہا جاتا کہ اگر یہ تم خود ختم نہیں کرواتے تو اب آئندہ سے ہر قسم کا تعاون ختم یا نو کمکرومائز لیکن وہ تو اس کی توہمت ہی نہیں ہے نہ وہ ایمان ہے نہ اللہ پر توکل ہے مفادات کا سارا چکر ہے اس کے سبا کچھ نہیں ہے بعد کیا یہ وہ ایشوز ہیں جن پر مفتگو ہوگی پشلے جنگوں سے جو مضمون چل رہا تھا اس کا حاصل اگر آپ تو یاد ہو وہ بھی یہی تھا ہمارے سارے مسائل اس وقت چاہے وہ اندرونی مسائل ہیں بیرونی ہیں خارجی ہیں داخلی ہیں ان سب کا اصل سبب دین سے بے وفائی ہے اللہ سے بے وفائی ہے جس کے نتیجے میں آج ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں وہ امت کے جسے امت مرحومہ کہا گیا مرحومہ کس معنی میں مرحومہ کا نفذی مطلب ہے جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے فوج شدہ نہیں ہے مرحوم بھی جب ہم کسی کو کہتے ہیں کسی فوج شدہ کو تو اس معنی میں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو وہ اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پائے اس معنی میں وہ مرحوم ہے لیکن یہ کہ آج تو وہ امت جو ہے وہ فوج شدہ کی قیفیت میں ہے حقیقتاً یہ امت مرحومہ تھی جس پر اللہ کی رحمت ہر دم سایا فدن ہونی چاہیے لیکن ہم آج اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہیں اور اللہ کی نصرہ سے بھی محروم ہیں اور اللہ ظالم نہیں ہے یہ بھی ایک بات اصولی طور پر جان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرہ تو رحمت اور مدد اصلاً تو ہے ہی مسلمانوں کے لئے جو اس کے وفادار ہوں ہم مسلمان اس وقت بحیثیت امت اس زمین پر اندہ کے سفیر ہیں ہم رپیزنٹیٹیو ہیں اندہ کے نمائندے ہیں تو نمائندہ اور سفیر اس کے عزت پوری ریاست کے عزت ہوتی اس ایک شخص کے پیچھے پوری ریاست کی قوت ہوتی وہ کسی بھی جگہ ہوگا کسی ملک کا سفیر وہ اس کے عزت اور علامت ہے سمبل ہے عزت کا اور آج ہماری جو قیفیت ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کی نصرت سے اس کی مدد سے ہم یکسر محروم ہیں جب یہاں تک بات پہنچی تو پھر رحمت اور نصرت کیسے حاصل ہو سب سے پہلی چیز سچی توبہ ہمارے وہ جرائم جن کی وجہ سے آج ہم اللہ کے عذاب کی ضد میں ہیں ہم پر زلت اور مسکنت کا عذاب مسلط ہے اسی زلت اور مسکنت کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین ہمیں اس خاکے میں بن رہے ہیں احسن میں زلت اور رسوائی کس کی ہے اس امت میں کہ تم اس وقت ایک عرب سے بلکہ ڈیڑھ عرب سے بھی زیادہ ہو زمین پر لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہ میں تم ہماری جوتی کی نوپ پر ہو کوئی حیثیت اور نہ تمہارے اندر پر قوت اور طاقت ہے کہ تم ہم سے کوئی بدلہ لے سے کوئی ہمیں روک سکو اور نہ آج تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ سب میں اس چیز کی علامت ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب سمجھئے کہاں ہے اللہ وہ جو حشر کاشمیری کی نظم بڑی مشہور ہوئی تھی ایک زمانے میں کہ تانہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں پروردگار ہماری مدد کر ورنہ یہ بت یہ کافر لوگ یہ ہندو یہ غیر مسلم یہ ہمیں تانہ دیں گے کہ مسلمانوں کا تو خدا ہے ہی نہیں وہ تو کوئی وجود نہیں رکھتا ہے یہ اسی بات کا اعلان ہے یہ اسی بات کا تانہ ہے اور تانہ ہے اس امت کو مجھے اور آپ کو کہ حضرت سب سے پہلے سچی توبہ جن کی وجہ سے جن جرائم کی وجہ سے آج عماللہ کی رحمت سے محروم ہے نصر سے محروم ہے بلکہ زلت اور مسکنت کے عذاب میں ہے اور بھوک اور خوف کے عذاب آپ بھی پاکستانی قوم پر مسلط ہے ان تمام جرائم سے توبہ کریں اجتماعی سچی توبہ قوم کا ایک قابل ذکر حصہ اپنی اصلاح کریں بشے مانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہونا یہ تو پہلا قدم ہے پھر سچی توبہ کے دوسری نشانی اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَنًا صَالْحًا اب قرآنی دگر پر زندگی نہ گزر رہی ہے اور واقعی اپنی عمل کی اصلاح کریں قبلہ درست کریں اور عمل کی اصلاح کیا ہے مسلمان کی ایک جملے میں بیان کروں پوری زندگی اللہ اور رسول کی عطاب کے تابع ہو جائے یہ مسلمان سے مطلوب ہے اب آپ خود جائزہ لینے کہ زندگی کے کون کون سے گوشے ہمارے ایسے ہیں ہر شخص اپنا جائزہ لے جس بھی ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات سے دور ہیں بلکہ جڑھ کر مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی تعلیمات کے کھل کر اور ساتھ یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ کی نصورت کب حاصل ہوتی ہے جب اللہ کے سچے وفادار بن جاؤ اور وفاداری کے لئے اللہ کا تقاضہ کیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم کوئی بات اللہ نے مجمن نہیں چھوڑی مبھم نہیں چھوڑی ہر شہ واضح ہے تم اللہ کی مدد چاہتے ہو سیدھا سا نسخہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اب آپ سارے علماء سے پوچھ لیے کہ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے عزروع قرآن اللہ کی مدد ہے کیا صحابہ اکرام جو تھے وہ مددگار تھے کس کام میں مددگار تھے رب کی ذرتے پر رب کا نظام قائم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن دین حق کا غلبہ یہ اللہ دے مشن دے کر بھیجا ہے اس مشن کی تکمیل میں مسلمان اپنے جان مال صلاحیتیں اوقات اس میں کھپائیں اور لگائیں یہ تقاضہ مسلمانوں سے ہے جس کے لئے بار بار جہاد کا حکم ہے قطال کا حکم ہے بار بار ہے جس سے امریکہ صائف ہے کہ ان کو نصاب کی کتابوں سے نکالو ان آیات کو قرآن میں تو تحریف وہ کر نہیں سکتے اپنی سی پوری کوششیں کی انہوں نے الفرقان بھی لاکر نیٹ کے اوپر انہوں نے پیش کر دیا کہ اصل قرآن یہ ہے لیکن وہ سب جانتے ہیں ہر شخص جانتا ہے وہ کسی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں اس معاملے میں قرآن کا معاملہ ہی تو نہ واضح کوئی خود ہی جاہل اور بے وقوف بننے پر طلا ہوا ہوتا اور بات ہے لیکن ایک کام وہ کر سکتے ہیں جس کے لئے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور ڈالا انہوں نے ہمارا نصاب بھی تبدیل کروایا نکالو اس میں سے وہ آیات جو جہاد و قتال کی ہیں جس میں یہود اور نصارہ کو اللہ کا دشمن کہا گیا ہے سب نکالو سعودی عرق کے نصاب کو تبدیل کروایا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب جو ان کا بہت اہم تارگٹ ہے وہ سمجھتے ہیں وہ جہاد کی ایک بہت بڑی نصری وہ بھی اور اس کا تجزیہ جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ وہاں کا نصاب ہے جو اصل میں فساد کی جڑھ ہے ان کے خیال اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاد افغانستان میں دشیا کے خلاف سب سے زیادہ جو ایکٹیولی حصہ لیا تھا وہ سعودی نوجوانوں نے رائل فیملی کے لوگ بھی آئے شہزادے بھی آئے اور سبب یہ انہیں معلوم ہو اور یہ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے کہ وہاں جو میٹرک تک کا نصاب ہے وہ سب کے لیے یقصہ ہے ایک ہی ہے اور اس میں قرآن و حدیث کا بہت بڑا حصہ انہوں نے شامل کیا چنانچہ وہ باتیں جو ہیں وہ انسان کے ذہن پر امپرنٹ ہو جاتی ہیں نقش ہو جاتی ہیں اس کو بدلے تو وہ جہاد اور قتال جان اور مال کی قربانی دینا اس رسپے میں اپنا خون بہانا یہ اللہ کی نصرت ہے انت انصر اللہ ینصرکم اگر تم اس جہاد میں لگو گے اپنی جہاد لگاؤ کھپاؤ مکی دور میں بھی ایک جہاد ہو رہا تھا و جاہد ہم بھی جہادا کبیرا اس کو بڑا جہاد کہا گیا قرآن کی شبشیر ہاتھ میں ملے کر ان باطن نظریات اور مشرکان عقائد کی خلاف اے نبی آپ جہاد کی دی اور وہ تیرا برس ہوتا رہا اور اس میں تو مسلمانوں پر کیسی کسی سختی آئی کیسی کسی مارک آئی یہ ہے نصرت انت انصر اللہ ینصرکم